بھر صاحب یہ کوئیسن ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ to understand the sunnah you have to understand the intention behind the sunnah وہ بانی فرما کر explain کر دیں کیا اس طرح دین میں confusion پیدا نہیں ہوگا مثال کے طور پر نمازِ قصر کے بارے میں اگر intentions کو دیکھیں تو شاید آج کل کے دور میں اس کی ضرورت کامی رہ گئی ہے ایکشلی جب ہم عدیس کا متعلق کرتے ہیں تو ہم انتہائی عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں ایک ایک لفظ ہمارے لئے محترم ہے بزرگ ہے اگر جو ہم کام نہیں کرتے ہیں ہم اس عقیدت میں یہ نہیں دیکھیں کہ intention of the prophet کیا ہے جب intention of the prophet نہیں ہمیں نظر آئے گی تو ہم متاثب اور جاہلانہ انداز میں ایک دوسرے سے بہنش کرتے نظر آئیں گے ایکسامپل ابھی آپ کو میں یہ سارے دکھئے ٹکھنے اور کپڑے کے استعمال پہ آوے کو مصدقہ حدیث میں سنا دیتا ہوں حضوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ گرامی ہے کہ جس شخص نے تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے لٹکائے وہ اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اب دیکھیں یہاں فرض کروچیز اتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ جس شخص نے تکبر کی وجہ سے کپڑے لٹکائے ہوں وہ اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے ہمارے لئے بہت بڑا question ہے to understand کہ یار اس وقت کیا ہو رہا تھا عرب میں امارت کے جو ذرائع متعین تھے اور جو شاہ اگر اس وقت آپ غور کریں تو بڑے رئیس لوگ ترینز لے کے چلتے تھے چھوٹے بچے ان کے پیچھے لڑکتے ہوئے لبادے اٹھا کے چلتے تھے اور بڑے ناس سے اس وقت کپڑا جو تھا for example اگر عرب میں اگر کپڑے کو دیکھا جائے تو چائنہ سے آنے والا جو ریشم تھا اور بڑے دور دراز سے جو قیمتی چیزیں بنتی تھیں انہی سے گاڑیاں تو تھی نہیں کاریں تو نہیں گھوڑے تو ہرے کے پاس تھے تو جو تکبرات کے مظاہر ہوتے ہیں ان سے ہی اپچان و شوقت نکلتی ہے اس وقت اور اس زمانے میں کپڑا جو ہے لٹکانا ایک بڑے واضح امارت اور تکبر بڑائی کا نشان تھا اللہ کے رسول کو اس چیز سے واسطہ پڑ رہا تھا ان کی اس تمرد سے واسطہ پڑ رہا تھا اور خدا کے رسول نے اس لئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تکبر کی روح سے اگر کپڑا لٹکایا تو خدا اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا اب مجھے آپ یہ بتائے کہ اگر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن نہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ذرا غور سے یہ میری حدیث پوری آگے میں چاہتا تھا کہ آپ اس کے لفظ سنا دوں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص تکبر کرتے ہوئے تخنوں سے نیچے کپڑا گھسیت کر چلتا تو اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا اب اسے آپ سمجھتے ہو کہ لٹکانے کی یا تخنوں کے نیچے لے جانے کی اگر کوئی رسم بری سمجھی گئی تو اس لئے کہ لوگ اسے تکبرات کے رستے سے استعمال کرتے ہیں اب فرض کرو اگر اس پہ کوئی عالم اٹھ کر ہر زمانے ہر وقت کیلئے یہ فتوہ لگا دے کہ کپڑوں سے نیچے تخنوں سے نیچے کپڑا لے جانا ہی تکبر ہے تو یہ بڑا غلط ہوگا it is not understanding the prophet properly for example آج میں دیکھتا ہوں کہ جو مجھ سے غریب تر آدمی ہے وہ کپڑا لٹکائے چل رہا یعنی آج کل کپڑا اتنا سستہ ہو گیا ہے اور اتنا عالی رشمی کپڑا it is in approach of the people کہ ہو سکتا ہے کہ میری گلی کا خاکروب جو ہے وہ نائلن کے لفت پہنے ہوئے چل رہا ہو اب یہ تکبر کا نشان نہیں رہا obviously اب تکبر کا نشان ہے فضول کپڑا پہنا اور شو کرنا کہ میں تو پروائی نہیں کرتا کپڑا میرے پاس مال ہی اتنا ہے I don't care تم لوگ یہ ہو but کوٹ ٹائیوں کے فکر ہے تو ہمیں تو پیسے کی فکر ہے تو یہ تنڈنسی جب چینج ہو جاتی ہے اور ماحول بدل جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب تک ہم intention of the saying of the prophet نہیں سمجھیں گے جب ہم کسی بات کے پیچھے معرفت ذہن رسول نہیں پائیں گے تو ہم اسی جگہ stuck ہو جائیں گے جہاں for example اگر لوگ یہ کہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لباس میں مطابعت آپ کو بہت زیادہ کرنی ہو تو ظاہر ہے کہ آج اس معاشرے میں آپ کو ہر جگہ تہمت کا رباج کرنا پڑے گا یا ایک چادر میں لپٹنے کا رباج تو اس قسم کی کوئی بات نہ رسول اللہ کے ذہن میں تھی اور نہ انہوں نے آپ کے لئے لاغو کی سب سے بڑا آپ کو پتا یہاں ایک حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ کے رشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے برا مسلمان وہ ہے جس نے ایک ایسا سوال پوچھا جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی آسائش حرام ہو گئے یعنی اگر آپ اس قسم کے اب ان کی دلیل دھوننی شروع کریں یا آرگو میں آپ دیکھیں دوسری بار ہے کہ سر پر کپڑا لیں بعض لوگ اس کے بارے میں اتنے پٹک لے رہے ہیں اتنے پٹک لے رہے ہیں کہ نوجوانوں کی سختی اوپر سے دڑام کر کے چھتہ پڑ رہا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پتہ نہیں شاید کی مکہیں ہی نہ پال رہے ہیں وہی ٹوپی اٹھا کے آپ کے سر پر ڈال رہی رہی اب کوئیسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی خدا اور رسول نہیں ایسی کوئی سختی فرمائی ہوئی ہے سر ڈھامپنے کی مگر آپ یقین کرو کہ باب سلات میں وہ بخاری ہے مسلم ہے سہائے ستہ میں صرف ایک حدیث بالوں پر موجود ہے وہ ننگے سال ہے ایک حدیث کہ حضور اگرامی مرتبت نے باب سلات میں بخاری میں مسلم میں جو حدیث ہے اس کو حدیث مشر کہتے ہیں فرمایا مشر کو چھوڑ دو چھوڑ دو آپ حران ہوں گے کہ اس حدیث میں بڑے تھوڑے لفظ ہیں یہی فرمایا کہ مشر کو چھوڑ دو اور ہوا کیا کہ لوگوں کے سروں پر کپڑے نہیں ہوتے تھے بیچاروں کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے پیپل کیناٹ would not be able to afford یہ تو مجھے کون تھے نائی کو تو مجھے پتہ لگا یہ تو ہم تو بالکل غلط وهمی میں بڑے ہوئے کہ لمبا ڈالر کو باہر رکھنا وہاں کا فیشن نہیں ہے نائی بڑا مہنگا ہے وہاں پر تو اس چکر میں ہم بھی ان کی نکل کیے جاتے ہیں اور مسئیبہ یہ ہے کہ اس پر پتہ لگتا ہے کہ جب وہ ان کے باہر آگے گرتے تھے وہ سجدے کے عالم میں ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ یہ دستور اور صحت نماز کے خلاف ہے تو فرمایا مسجد کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو اب اس حدیث کو دیکھئے اور پھر ان تمام احکامات کو دیکھئے مسجد بالوں کو کہتے ہیں اس حدیث کو دیکھئے اور باقی تمام احکامات جو ان بیٹوین ہمارے لئے مذہبی لوگ لے کے آئے ہیں تو وہ تو ہمیں ہاری زندگی بعض اوقات عذاب بنا دیتے ہیں میں نے یہ ٹائم میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر کسی نوجوان کا دل نماز پڑھنے کو آیا ہے اور پھر آیا ہے اوہ یا ٹوپی تیا ہے کن چلو پھر پھر آنا اور یہ کوئی تخصیص کے بات اس قسم کے جتنی اعلانات آئے ہیں بیچ میں انہوں نے مذہب کو رسومات میں قید کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نہیں یہ نمیتی ہے ہی نمیتی ہے آج کے لوگ بہت اچھی ہیں پہلے لوگوں سے فرنکلی ٹیلنگ یوں میں آپ کو یہ بات بالکل ٹیکنیکل ہی کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ جذباتی ہوگی کہہ رہا ہوں کہ ہندرڈ یئرز کے غلامی کا اگر اثر زائل ہوا ہے تو ہماری اس نسل سے آکے زائل ہوا ہے پہلے یہ موجود تھا پہلی نسلوں میں اگر میں اپنے باپ اجداد کی بات کروں تو اکثر میں جو کچھ بھی آزازی کا ایک دن وئی سلطان ٹیپو والی بات ہے غلامی کے سو سال اور بڑی مقدس غلامی سے بھی بہتر ہوتے ہیں if we do not evaluate our self or we are not giving proper وہ لوگ جو قائد آزم کے خلاف ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے دیندار تھے اور بڑے عیت اور قائد آزم مگر میرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کو پاکستان لے کے دیا ہے آپ بھی تو ساٹھ ستر سال گزے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر ایک دن بھی پاکستان آزاد ہو کے غلام جائے تو وہ دن ہی بہت قیمتی تھا جس دن وہ آزاد ہوتا اور آپ اتنی بڑی رحمت اور نعمت سے آپ کو کم از کم پتہ تو لگ جاتا ہے نا آزادی کیا شئیہ جو اب آپ کے نصیب میں ہے اور مستقل ہے تو وہ بڑے بے وکوف ریلیجس لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ evaluate کرتے ہیں مذہب کو اور انسانوں کی زندگیوں کو